اسلام علیکم میرے بزرگوں اور میرے دوستوں امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو تمام پینشنرز اور لیبر لیڈرز ایو بی آئی سے منسلک ہر بندے کے لیے یہ انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم آپ کو ایو بی آئی کے کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جن تک آپ کی پہنچ ہے لیکن آپ لوگ شاید ان کو ریڈ نہیں کرتے جاتے نہیں ہیں وہاں تک آج اس ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں اس کے اندر میں بتانے چاہ رہا ہوں جس میں آپ کے بہت سے questions بھی clear ہوں گے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ایو بی آئی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ بورڈ آف ٹرسٹیز ہے کیا کن نگوں کے اوپر depend کرتا ہے اس کے ممبر کتنے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ لوگ آپ کو ویسے اپنے گرف سے بتا دیں گے جی اتنے ممبرز ہیں یہ یہ بندہ بورڈ کے اندر ہے لیکن اگر آپ نے حقیقی طور پر اس کو خود دیکھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ایو بی آئی کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں سے آپ کو ٹیپ ملے گا اسٹیٹیوشن سٹریٹیجی کو آپ اس ٹیپ پر جب جائیں گے تو یہ آپ کو سب سے اوپر یہ بتا رہا ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کون کون ہے بورڈ آف ٹرسٹیز پریزیڈنٹ کون ہے مسٹر اشرت علی ہے سیکٹری جو ہیں منسٹری آف آورسیز پاکستانیز ان نومن ریسورس ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آف پاکستانیز اس کے بعد ممبرز آلے تھے چیئرمن ایو بی آئی ہے جوائنٹ سیکٹری ہے ایک آتی فارف جبران خلیل ملک فینانشل ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر جعوید احمد کازی ہیں عبد الرشید سولنگی ہیں یہ اس کے اوپر تمام آپ کو ایمپلائز اور ایمپلائر ریپیزنٹیٹر کے نام ملیں گے سیکٹری ڈاکٹر جعوید احمد شیخ ہیں سیکٹری بورڈ آف ٹرسٹیز ایو بی آئی جو کہ ایو بی آئی کے اپنے ایمپلائی ہیں اور ایو بی آئی ہیڈ آفیس میں جو سیکٹری بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کون کون ہیں اور کیا کیا ان کا اوہدہ ہے اور یہاں پر وہ ہیں ویسے تو کانونی طور پر یہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا یہ جو ایک پینل ہے یہ اپنی میاد ختم کر چکا ہوا ہے اس کے مطابق ایو بی آئی میں ہر دو سال بار نئی بورڈ آف ٹرسٹیز کا قیام ضروری ہوتا ہے یا اسی کو رینیو کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ بلا کیا ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے لیکن ابھی آپ کو جو جس کے اوپر پربلیکلی ایکسیس ہے ساتھ کی وہ چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میرا نیخیال آپ میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے بھی یہ ایو بی آئی کی ویب سائٹ کو یہ ٹیپ چیک کیا ہوگا کہ انسٹریٹیوشنل سٹیکٹیجی میں ہے کیا اصل میں اس کے اندر بقاعدہ اور بھی چیزیں ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز کے مطلب جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کافی انفرمیشن مل جائے بھی لیکن آپ کو مین مین چیزیں بتانی ہوں تھی تاکہ آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آئے اچھا ایو بی آئی نے ایک بہت بڑا کام کر لیا ہوگا ہے چوری چھپے سے ایو بی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر پہلے منٹس آف ڈی بی او ٹی آتے ہوتے تھے لیکن اب انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا فسٹ بی او ٹی ہوئی تھی تیرہ گس انہوں نے ستتر کو اس ٹائم سے لے کے بورڈز کے منٹس اٹھارہ جولائی دوزار اٹھارہ تک تو یہاں پر اویلی بل ہے اس کے بعد آگے کوئی بی او ٹی کی جتنے بھی میٹنگز ہوئی ہیں یا امرجنٹ میٹنگز ہوئی ہیں کوئی بھی اس کے اوپر انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا حالانکہ یہ پبلکلی کرنا چاہیے تاکہ ایک عام بندے کی ایکسس ہو اس کو معلوم ہو انشنرز تمام ایو بی ای کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایو بی ای کے بورڈ کے اندر کیا چل رہا ہے کیا ہوا اس میٹنگ کے اندر لیکن یہ تمام منٹس ادھر سے ویب سائٹ سے غائب کر دیا گئے ہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ کیوں کہ گئے ہیں کچھ اس کے اندر گڑھ بڑھ تھی یا ویسے ہی پبلک کو انفرمیشن دینے کے لیے آپ کو انہوں نے قانون چینج کر لیا ہے اس کے بارے میں تو بھی میں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن منٹس آف دی بی او ٹی یہاں پر اپ ڈیٹ ہونے چاہیے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو انفرمیشن ملتی رہے اچھا اس کے اندر سرکولر اپریشنز کے اندر آپ جائیں تو آپ کو یہاں پر ایو بی ای پینشن انکریز کے بھی سرکولر موجود ہیں جو کہ پہلے پہلے ایو بی ای کی پینشنز انکریز ہوتی رہی ہیں ان کے جو آرڈرز نکلتے رہے ہیں وہ کچھ ایسے تھے ابھی آپ یہ دیکھیں ایو بی ای کا جو میں نے سرکولر اوپن کیا ہے اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں انکریز اندہ ریٹ آف ایو بی ای پینشن اور یہ کس کے آرڈر پہ کیا تھا یہ زلفی بخاری صاحب تھے لازٹ ٹائم جن کے آرڈر کے اوپر یہ چیز نکلی تھی اس کی کوئی بیوٹی میٹنگ نہیں ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ان نو جولائی دوزار بیس کو ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا منسٹری آف آورسیز پاکستانیز اور ہیومن رسورس ڈیفولپمنٹ میں کہ ایو بی آئی کے سیکشن ٹوانٹی ون آلانگ وی سب سیکشن ٹو ای آف ایو بی آئی ایکٹ نائنٹین سیومنٹی سیکس پینشن کو چھے زار پانچ سو سے بڑا کیا اٹھ زار پانچ سو پر مند کر دے تھرٹی پرسنٹ انکریز ان فارمولا پینشن فرس جنوی دوزار بیس سے کر دو جولائی میں نکالا نوٹیفکیشن اور فرس جنوی سے انکریز کیا لوگوں کو بڑے بڑے ایریرز ملے گے اور یہ کاپی فارورڈ کی ساروں کو جبران حسین سیکشن آفیسر تھے ایو بی آئی کے اچھا اسی بیس کے اوپر سولہ جولائی کو ٹھیک سات دن ایک ہفتے کے اندر اندر ایو بی آئی نے اپنا سرکلر نکال دیا اور اس میں وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو منسٹری کی طرف سے نوٹیفکیشن آیا ہے پاورز کنفرنٹ بائے سیکشن ٹونٹی ون آلانگ ویس اپ سیکشن ٹو ہیز اللاوڈ انکریز چھے ہر پانسو سے آٹھ ہر پانسو کر دیا اور اس کی ساری ڈیٹیلز انہوں نے دے دی کہ یہ کب سے افیکٹیو ہے کس کس پینشنر پر افیکٹ ہوگا تو اور ابھی تک کا جو ایو بی آئی کا نوٹیفکیشن نہیں نکلا یہ تو ایک بڑی وہ حیران کون اور تجسس والی بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ابھی تک کیوں نہیں نکلا یہاں پر ابھی تک سرکولر شو بھی نہیں ہو رہا جو ایو بی آئی کا نکلنا ہے کہیں پہ بھی اور یہاں پر بھی تک انہوں نے پینشن ابھی آٹھ زار پانسو رکھ ہوئی ہے ایس پر فارمولا مطلب نہیں انکریز کی گئی اور جولائی کی آج دس آٹھ تاریخ ہے لیکن یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی دس آٹھ تاریخ کو پینشن کا پی رول چل پڑتا ہے جس میں لوگوں کی پینشن سے ایو بی آئی سے پوری ایک برکنگ شیٹ چلے جاتی ہے بینک الفلا کو جس کے تحت بینک الفلا نے پینشن اس کو پینشن ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے